حضور علیہ السلام فرمانے لگے بھئی ایک بندے کے تین بھائی تھے مثال دیکھنا اردرا سمجھانے کا انداز دیکھنا میرے حبیب کا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے تین بھائی تھے اس کے انتقال کا وقت آ گیا اس نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تم میرے ساتھ کیا کرے گا اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمائے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہا حضور یہ تو بلکل سلام کے قابل بھی نہیں اس سے تو اتنا سا بھی تعلق نہیں رکھنے چاہیے جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رستہ سمجھا رہی ہے میری بات خوش ہو کے بیٹھے اور غور سے سنے کہا تیرا رستہ اور ہے اور میرا رستہ تو صحابہ کہنے لگتا ہے کہ صحابہ سے سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے کوئی تعلق نہیں بان میں جائے یہ بھی کوئی بھائی ہے کہتا ہے ختم ہوتے رشتے بھی ختم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ یار میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں تو میرا بھائی ہے تیرا میرا رشتہ ہے اب تو بتا میں اگر مروں گا تو تو میرے ساتھ کیا کرے گا تو اس نے کہا بھائی میں تیرے اتیمارداری بھی کروں گا جب تو فوت ہو جائے گا میں تیرے غسل کے ساتھ بھی شریک ہوں گا لوگوں کے تجھے کفن بھی پیناوں گا اپنے کندوں پہ تجھے سوار کر کے قبر تک لے جاؤں گا دفن میں بھی شریک ہوں گا جنازہ بھی پڑھوں گا تیری قبر پہ مٹی بھی ڈالوں گا لیکن پھر ساری دنیا واپس آئے گی تو میں بھی آ جاؤں گا نبی پاک فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے تیمارداری بھی کر رہا ہے غسل کفن بھی کر رہا ہے جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے جنازے کو کندہ بھی دے رہا ہے دفن میں بھی شریک ہے حضور فرمانے لگے اب اس نے تیسرے سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا اس نے کہا میں جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو تیری آسانی کے لیے تیرے سرانے کھڑا ہو جاؤں گا اور جب تیری روح پرواز کرے گی تو میں قبر تک بھی تیرے ساتھ جاؤں گا لوگ دفن کر کے آئیں گے میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا اور جب پل سراد پہ تو گزرنے لگے گا اس وقت بھی میں تجھے افادت سے گزارنے کی کوشش کروں گا اور جب میزانے عمل پر عمل پر عمال پلیں گے اس وقت بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ تُو صحیح طریقے سے عمال تل جائے اور وہ بھائی کہنے لگا میرے بھائی جب تجھے شدید پیاس لگے گی تو تیرے میں یہ پانی کا بندو بز کرنے کی کوشش کروں گا تُو میرا بھائی ہے میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا اتنی دیر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تُو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تو میرے حبیب پاک علیہ السلام نے اب صحابہ سے پوچھا حضور فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو صحابہ کہنے لگے حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے تعلق کسی کے ساتھ رکھنا چاہیے جو قبر میں بھی جائے میزانِ عمل پر بھی جائے میدانِ مکشر میں بھی ساتھ جائے پل سرات میں بھی ساتھ جائے جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ جائے کشے لے جانا چاہیے تو حضور نے فرمایا اب سنو میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا یا رسول اللہ فرمایے فرمایا وہ جو پہلا بھائی تھا نا جس نے کہا تھا مرتے ہی تیرا میرا تعلق ختم وہ تمہارا مال ہے جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو فوری طور پر مال سے تمہارا تعلق اور بھائی نراز نہ ہونا بیٹیاں بیٹے بڑا پیار کرتے پر اممہ مر جاتی ہے تو پہلے بالیاں اتارتے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے سونے کی بالیاں پہلے اترتی بڑا پیار ہے ان کو رو رہے ہوتے پر بیٹے پہلے جیب میں آتھ ڈالتے شناکتی کار سنبھالتے ہیں کہ وہاں بینک میں بھی جانا ہے وہاں براست کا انتقال بھی درج کرانا ہے بڑا پیار کرتے ہیں پر پہلے دیکھتے ہیں تیرے بٹوے سے کیا نکلا تیرا مال اسی وقت وارسوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے سون اور یاد رکھ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے عشتہ دار ہیں وہ تیرا بھائی ہے تیرا بیٹا ہے تیرا دوست ہے تیرے تعلق والا ہے وہ قبر تک جاتا ہے پر قبر میں نہیں جا سکتا تو معبوب فرمانے لگے وہ جو تیسرا تھا نا جو کہتا تھا جنت میں داخل کرا کے آنگا وہ تیرا نیک عمل ہے وہ تیرا نیک عمل ہے فرمائے